اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں اتنان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دبائی اپ ڈیسٹ ٹورس پیڈیا دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیر کریں گے دیرہ کی دیرہ دبائی کے بارے میں کچھ اہم معلومات دیرہ ایک ارہبک وارڈ ہے جو کہ دبائی سٹی کے اندر واقعہ ہے دیرہ پرشن گلف شارجہ اور دبائی کریک کے بارڈر کے ساتھ لگتا ہے یہ اسٹوریکل پلیس ہے دیرہ کمرشل سنٹر ہے دبائی کا دیرہ دبائی میں خاصی اہمیت کا حامل ہے اور یہ لوکل ایریا میں شمار ہوتا ہے دیرہ کے اندر ایک چھوٹا سا پورٹ واقعہ ہے جو پورٹ سعید کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں چھوٹی شپس کروز اور بوٹس وغیرہ اپریٹ کرتی ہیں دیرہ ڈیویلپ ہوا تھا اب ارلی ڈیز میں 1980 سے 2000 کی بیچ میں کافی ڈیویلپمنٹ ہوئی تھی دیرہ میں جس میں اس کے اندر انڈر گراؤنڈ میٹرو ٹریکس نمبر آف شاپنگ مال سپرنگ اپ لائک دیرہ سٹی سنٹر ہو گئے اور ریف مال وغیرہ اس طرح کی جو مالز ہیں اور مادرن بیڈلنگز اور ٹاورز وغیرہ بنے تھے دیرہ کے اندر یہ خوبصورت ہسٹوریکل کلاک ٹاور بھی دیرہ کی خوبصورتی کا ایک اہم حصہ ہے یہ 1965 میں ڈیزائن کیا تھا آرکیٹیکٹ زکی ہومسی نے اور 1965 میں ہی یہ بیلڈ ہوا تھا ابھی دیرہ کلاک ٹاور کو دبائی کلاک ٹاور بھی کہا جاتا ہے یہ ایک راؤنڈ آباؤٹ کی اوپر واقع ہے دیرہ کلاک ٹاور ہمیں ریئر روڈ اور المکتوم روڈ کا انٹرسیکشن ہے اور اگر ایکزیکٹلی بات کی جائے کہ دیرہ میں کس لوکیشن پر واقع ہے تو یہ دیرہ میں الریگا کے ایریا میں واقع ہے دیرہ کلاک ٹاور کو اگر میٹرو سے ایکسیس کیا جائے تو نیر ایس میٹرو سٹیشن الریگا میٹرو سٹیشن ہے جو کہ ریڈ لائن میٹرو کے دریئے اپریٹ کرتی ہے اور دیرہ کلاک ٹاور کے نزدیک جو میجورٹی بیلڈنگز ہیں وہ کمرشل بیلڈنگز ہیں اس میں تمام میجر ایلائنز کے آفیسز بھی آویلیبل ہیں دی ٹیلی گراف نیوز پیپر نے دبائی کلاک ٹاور کو سیونٹین موس بیوٹی فل کلاک ٹاور اراؤنڈ دا وائلڈ میں لسٹڈ کیا ہے دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے چینوں ٹرمینل ٹرمینل وان ٹو اینڈ تری بھی دیرہ کے اندر واقع ہیں ٹرمینل وان سے انٹرنیشنل فلائٹس آتی ہیں جو کہ میجورٹی نان ارب کنٹریز کی ہوتی ہیں اور ٹرمینل ٹو پہ ساری میجورٹی ارب کنٹریز کی فلائٹس آتی ہیں جس میں ٹرمینل ٹو پہ سب سے زیادہ جو فلائٹ اپریٹ کرتی ہے وہ فلائٹ دبائی ہے جو کہ صرف ٹرمینل ٹو سے دبائی سے اپریٹ کرتی ہے اور ٹرمینل ٹری پہ صرف اور صرف ایمریس ائرلائنز کی پروازے آتی ہیں ٹرمینل ٹری صرف ایمریس ائرلائنز کے لئے مختص ہے اگر یہ کہا جائے کہ دیرہ دبائی کا مین بزنس ہب ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا اور دیرہ ایک بہت ہسٹوریکل پلیس ہے دیرہ اور بردبائی دونوں ایک دوسرے کے آپوزٹ واقع ہیں جن کو ایزیلی ایکسس کیا جا سکتا ہے ایک کینال کے دریئے بورٹ پہ جا کے بھی اور بائی روڈ بھی جا کے اور دیرہ کے اندر کافی ہسٹوریکل چیزیں اور جگہیں مقامات واقع ہیں جن میں سے میوزیم کریک اور لیک وغیرہ اور اس طرح کی کافی چیزیں ہیں اور دیرہ کے اندر کافی قسم کی جو ہے ہول سیل مارکیٹس آویلیبل ہیں اور کپڑے کی مارکیٹس آویلیبل ہیں اور مالز وغیرہ دیرہ سٹی سنٹر، ریف مال، رگہ مال اور اس طرح کے مالز واقع ہیں اور مزید دیرہ دبائی میں دبائی گورنمنٹ کے آفیسز مین آفیسز جس میں سے دبائی لینڈ ڈپارٹمنٹ جہاں پہ پروپٹی کا لیندین ہوتا ہے دبائی مینسپلٹی آفیس، بندیہ وغیرہ کا آفیس دبائی چیمبر اور ڈی ایم کے آفیسز وغیرہ واقع ہیں اور بہت سے بینکس کے ہیڈ آفیسز جیسے ایم ایس این بڈی کا ہیڈ آفیس بھی دیرہ دبائی میں واقع ہے دیرہ میں اگر فیمیس ایشین ریسٹورنٹ کی بات کی جائے تھے اس میں پشاوہ ریسٹورنٹ کی کراچی دربار ریسٹورنٹ پاک لیاری ریسٹورنٹ لاہوری پاکوان ریسٹورنٹ لاہوری دیرہ ریسٹورنٹ لاہوری کھاپے ریسٹورنٹ ڈیلی ریسٹورنٹ ڈیلی ریسٹورنٹ لاہور دربار ریسٹورنٹ دیس پردیس ریسٹورنٹ عرب کراچی دربار ریسٹورنٹ پنجاب دربار ریسٹورنٹ کراچی دربار ریسٹورنٹ میاجی ریسٹورنٹ اس طرح کے بہت سے پاکستانی اور انڈینز مشہور ریسٹورنٹس واقع ہیں اسی کے ساتھ اگر اور فیمز یا اٹریکٹیو پلیسز کی بات کی جائے تو دیرہ میں فلوٹنگ بریج بھی ہے جو کہ 16 جولائی 2007 میں اوپن ہوا تھا اور اس پروجیکٹ کی ٹوٹل کاسٹ اس وقت 155 ملین درمز آئے تھے اور اس کی ٹوٹل تپیسٹی جو ہے اس میں مور دن 6000 ویکلز این آور بریج سے گزر سکتی ہیں فلوٹنگ بریج فیفت کراسنگ ہے دوبائی کریک پہ جبکہ باقی چار کراسنگ جو ہیں جس میں سے المکتوم بریج پہ اگر آپ جائیں تو وہاں پہ آپ کو سالک پی کرنا پڑتا ہے جو کہ چار درم پر انٹری کاسٹ کرتا ہے تو اسی وجہ سے یہ بریج جو ہے مکتوم بریج کے لیے جہاں پہ سالک پی کرنا پڑتا ہے تو اگر المکتوم بریج کی بجائے آپ فلوٹنگ بریج یوز کرتے ہیں تو بینا سالک دیئے آپ گزر سکتے ہیں دیرہ فلوٹنگ بریج کی ٹائمنگ سکس اے ایم سے ٹین پی ایم ایوننگ تک ہے اور ٹین پی ایم سے سکس اے ایم کے بیچ میں یہ بریج بند رہتا ہے مطلب یہ بریج اوپر اٹھا دیا جاتا ہے اور کریک سے جتنے بھی مرین ٹرافک ہے یا شپس بوٹس وغیرہ ہیں چھوٹے پانی کے جہاز ہیں وہ اس سے کراس کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ اچھی بات یہ بھی ہے کہ جب فلوٹنگ بریج بند ہوتا ہے تو المکتوم بریج کا سالک فری ہو جاتا ہے مین دوبائی کورٹس بھی فلوٹنگ بریج کے قریب ہیں دیرہ دوبائی اور دوبائی ضرور ہے لیکن یہ بہت زیادہ پرونک جگہ ہے اور یہاں پہ کافی ہسٹریٹل پلیسز بھی واقعہ ہیں تو اگر آپ دوبائی آئیں تو دیرہ دوبائی کا ضرور وزٹ کریں یہاں پہ بہت سی ٹونٹی پور آواز اوپن سپر مارکیٹس بھی ہیں اور دو کروز کروز ڈینر وغیرہ سب چیدیں یہاں پہ موجود ہیں اور بہت سی ہول سیل کی شاپس بھی یہاں پہ موجود ہیں اور دیرہ چونکہ لوکل ایریا ہے تو یہ نان فری اولڈ ایریا ہے اس میں پراپرٹی صرف اماراتی پاسپورٹ ہولڈرز ہی بائی کر سکتے ہیں باقی نیشنلٹی کی لوگ صرف پراپٹی رینڈ کر سکتے ہیں جی تو فرنز آج کی ویڈیو یہی تک امیت کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیئے گا اپنی رائے کا اظہار یا کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پیل آئیکن کا بٹن لازم پریس کر لیں ملتے ہیں شہدہ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ